موسیقی 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 امن نہیں لا سکتے وہ زخموں پر مرم رکھنے کے عمل کا حصہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ اسے اب بھی ایک بہت اہم ٹارگٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور فریقین یہ حساب لگا رہی ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے اس کے بدلے میں کیا لے سکتے ہیں یہ ایک طرح کا بزار ہے آپ نے آفیا کی سزا میں کمی کی درخواست دی تھی جو قبول نہیں ہوئی یہ درخواست کس بنیاد پر دی گئی اور کیوں نامنظور ہوئی اس کی بنیاد یہ تھی کہ فیصلہ شواہص سے مطابقت نہیں رکھتا اور مقدمہ بھی منصفانہ نہیں تھا ہم نے صدر اوبامہ کے دور کے آخر میں یہ درخواست دی تھی اگر قبول ہو جاتی تو آفیا وطن واپس جا سکتی تھی لیکن اب سے تقریباً دو ماہ پہلے ہمیں نوٹس ملا کہ درخواست مسترد ہو گئی کیونکہ اس پر آفیا کے دستخط نہیں تھے درخواست میرٹ پر مسترد نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے کہا کہ اس کو آگے اس لیے نہیں بڑھایا جا سکتا کیونکہ آفیا نے اس کی اجازت نہیں دی اگر آفیا کے دستخط ہوتے تو کیا درخواست منظور ہو جاتی اس بارے میں کچھ کہنا مشکل ہوگا کیا کوئی ایسا لمحہ آیا ہے اب تک جب آپ کو لگا ہو کہ آفیا رہا ہو سکتی ہیں قریب ترین لمحہ وہ تھا جب میں دو ہزار پندرہ میں پاکستان گیا وہاں کئی وزراء سے ملا جنہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ تیہ کرنے والے ہیں یہ کام ہو جائے گا لیکن پھر ایسا ہوا نہیں کہ مجھے اندازہ ہونے لگا کہ یہ تمام قصہ ایک معاہدہ تیہ کر کے قیدیوں کا تبادلہ کرنے سے کہیں زیادہ پیچیتا ہے پاکستان کے دفتر خارجہ نے اب تک وائس اف امریکہ کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی وطن واپسی کے لیے کیا بازابتہ کاروائی کی گئے ہیں دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ نے بھی اس معاملے سے متعلق دو طرف سفارتی رابطوں پر بیان دینے سے انکار کر دیا ہے بہرام ڈاکٹر آفیہ صدیقی امریکہ اور پاکستان کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہیں اور کیا اہمیت رکھتی ہیں اگزیکٹلی اس بارے میں ہم بات کریں گے سابق پاکستانی صفیر جناب علی سرور نقوی سے جو کہ امریکہ میں بھی ایکٹنگ ایمبیسڈر رہ چکے ہیں اور اب اسلام آباد میں تحقیقی ادارے سنٹر فور انٹرنیشنل سٹریٹیجک سٹریز کے ایگزیکٹیو ڈریکٹر ہیں سرور صاحب ویکم ٹو ویو تری سکسٹی سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گی کیا آپ کی نظر میں کیا اہمیت ہے آفیہ صدیقی کی امریکہ اور پاکستان دونوں کے لیے کیا وزیراعظم پاکستان جو اب امکان ہے کہ جولائے میں امریکہ آئیں گے انہیں اپنے پہلے دورے میں یہ معاملہ اٹھانا چاہیے ہائیک سٹریٹ سٹریٹی کا یہ م村ک ہوتا ہے وہ کوئی ایمیت نہیں رکھتا ہے یہ ہے کہ ہائے نٹریانیسکو یہ بھی نہیں ہے کہ ایسے ایسے اٹھانا چاہیں تو اب جو ہائی نٹریانیسکو اس سے تحریک میں جو بات ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو پاہالر ملک میں واپس کر دیا جائے اور پاکستانی شہری امریکہ میں گل میں ہے اور وہ اس کے بارے میں کچھ کنوکشن کے بارے میں بھی شک و شبات ہیں تو اس لیے ہم چمجھتے ہیں کہ وہ ذرا جاتی ہے یعنی دو طرف سفارتی تعلقات کے لحاظ سے اتنی اہمیت نہیں ہے لیکن انسانی بنیادوں پر اس کیس کی اہمیت ہے یہ بتائیے گا سر کہ جب پاکستان نے کوئی کاغذائی کاروائی ابھی تک نہیں کی جو سامنے آئی ہو اور نہ ہی اب تک امریکہ کے ساتھ قیدیوں کے کسی قسم کے تبادلے کا کوئی مہدہ ہوا ہے آفیا صدیقے کی کیس کے اتبار سے کیا پھر اس سے نتیجہ نکالا جائے کیا پاکستان کے حکمت اعملی ظاہر ہوتی ہے کیونکہ پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے یہ ایک ہائے پروفائل کیس ہے پاکستان میں اب بھی سربر صاحب ہمیں کچھ ٹیکنیکل ڈیفکلٹیز کا سامنا ہو رہا ہے آپ کی آواز ٹھیک سے ہم تک نہیں آ پا رہی لیکن سوال یہی ہے کہ آفیا صدیقی کے اتبار سے اگر دیکھا جائے تو قیدیوں کا تبادلے کبھی کوئی مہدہ نہیں ہوا اور کوئی کاغذی کارروائی بھی سامنے نہیں آئے جس کو ان کے جو وکیل ہیں فوزیہ صدیقی کے وہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں آپ کیا کہیں گے اگر آپ میری آواز سن سکتے ہیں میرا خال ہے ہماری لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی کیونکہ ہمیں ٹیکنیکل ڈیفکلٹی کا سامنا ہو رہا تھا اور علی سربر نقبی صاحب کی آواز ٹھیک طرح سے ہم تک نہیں آ رہی تھی بہرحال ایک امپورٹن کیس ہے جس کے بارے میں ہم آگے آنے والے دنوں میں بھی ہماری ویب سائٹ اردو ویو ڈاٹ کام اور ہمارے شو ویو 360 میں آپ کے لیے معلومات لے کے آتے رہیں گے اور مختلف انگل سے اس کیس کو دیکھتے رہیں گے کچھ جیسے میں نے کہا پاکستان کے لیے بہرحال یہ ایک ہائی پروفائل کیس ہے لیکن علی سربر نقبی صاحب نے جو بات کہی کہ انسانی بنیادوں پہ تو یہ کیس اہمیت رکھتا ہے امریکہ اور پاکستان کے لیے لیکن سفارتی یا دو طرفہ تعلقات میں اس کی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے اور اب کچھ بات کرتے ہیں افغانستان کی جس کے دار الحکومت کابل میں وزارت دفاع کی عمارت کے قریب بم حملے میں 35 بچوں سمیت تقریباً ایک سو افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے اب تک سامنے آنے والی معلومات کے مطابق آج صبح تقریباً پونے نو بجے وزارت دفاع کی امارت کے قریب ایک ٹرک پر نصب بم زوردار دھماکے سے پھٹا جس کے بعد سرکاری حکام کے مطابق کم از کم تین حملہ آور وزارت دفاع کے شعبہ انجینئرنگ میں داخل ہو گئے جہاں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ تقریباً چھ گھنٹے جاری رہا اب تک دو حملہ آور ہلاک ہو چکے ہیں لیکن یہ واضح نہیں کہ مزید کتنے حملہ آور علاقے میں موجود ہیں پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایک بیان میں اس حملے کی مضمت کی ہے طالبان کے جانب سے یہ حملہ ایک ایسے وقت پر ہوا ہے جب ان کی آلہ قیادت قطر کے دار الحکومت دوحہ میں امریکی نمائندوں کے ساتھ ام مذاکرات کر رہی ہے اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد سے وائس اف امریکہ کے نمائندہ آیازگل موجود ہیں آیازگل پہلے تو یہ بتائے گا کہ طالبان کے جو ترجمہ نے سوہیل شاہین ان سے آپ کی بات ہوئی کیا کہنا ہے ان کا مذاکرات کے پروگرس کے بارے میں سارا سوہیل شاہین تو بظاہر بڑے پر امید دکھائی دیئے میری آج صبح بھی ان سے بات ہوئی ہے تو ان کا خیال ہے کہ پیشرف جاری ہے اس وقت مذاکراتی سلسلے میں لیکن انہوں نے اس بات کا بھی اشارہ دیا ہے کہ شاید آئندہ ایک یا دو روز میں یہ مذاکراتی سلسلہ ختم ہو جائے لیکن جب میں نے ان سے واضح طور پر پوچھا ہے کہ کیا وہ جو دو نقاط ہیں یعنی غیر ملکی افواج کا انخلا اور دہشتگردی کے حوالے سے طالبان کی جانب سے جو زمانتیں ہیں کیا اس پر معاہدہ تیپ آ جائے گا تو وہ اس حوالے سے کچھ یقین سے انہوں نے بات نہیں کی لیکن بار بار ایک ہی بات کا تذکرہ کیا کہ مذاکرات کا ماحول خاصہ مصبت ہے اور توقع ہے کہ دونوں جو ٹیمیں ہیں وہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچ جائیں گی لیکن دیکھنا ہے کہ کیا واقعی یہ مذاکراتی عمل کوئی بریک تھرھو دے پاتا ہے یا نہیں اور پھر آج ہم نے دیکھا کہ کابل میں بہت بڑا حملہ ہوا ہے اس کے مذاکرات کے اوپر کس قسم کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں کیا کہنا ہے تجزیہ کاروں کا اس حوالے سے بھی طالبان سے بھی بات ہوئی اور تجزیہ کاروں کبھی یہ اس بات پر اتفاق کے رائے ہے کہ طالبان نے مذاکرات جب امریکہ کے ساتھ شروع کیے تو انہوں نے بعضی طور پر یہ کہا تھا کہ ایک طرف مذاکرات چلیں گے اور دوسری طرف ہم اپنی جو جنگ بندی نہیں کریں گے کیونکہ ابھی تک کوئی ایسا معاملہ تہہ نہیں پایا ہے اس مذاکرات میں جو ایک سال ہو چکے ہیں لیکن ایک بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ پچھلے تین دن سے طالبان نے غیر معمولی تیزی دکھائی ہے میدان جنگ میں بھی اور یہ جو حملہ بھی آج کابل میں کیا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پچھلے چند روز سے کابل میں حکومت کے بڑے بڑے جو نمائندے ہیں افسران ہیں انہوں نے بار بار یہ بیانات دیئے ہیں کہ طالبان اس وقت میدان جنگ میں شدید دباؤ کا شکار ہیں کیونکہ ان کے اوپر بہت زیادہ ائر سٹرائز کی جا رہی ہیں اور جو حمدللہ مہب ہے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر انہوں نے تو ایک انٹریویو میں یہ بھی کہا کہ آئندہ چار ماہ کے دوران طالبان کی کمر توڑ دی جائے گی تو بظاہر یہ اسی کا ردعمل ہمیں دکھائی دے رہا ہے اور میں آپ کو بتا رہا چلوں کہ جو دو دن کے دوران کم از کم ایک سو دس افغان فوجی اور پولیس اہلکاروں کو ان حملوں میں طالبان حلاق کر چکے ہیں مختلف جگہوں پر انہوں نے چیک پوسٹوں پر بھی حملہ کیا ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف مذاکرات کامل جاری ہے اور دوسری طرف جتنا طالبان نے کہا تھا کہ وہ میدان جنگ میں اپنی سرگرمیاں جائی رکھیں گے آزگول ہمارے ساتھ تھے سام آباد سے تینکیو ویلز فر اپ ڈی اپ ڈیٹ تینکیو اتوار کے روز امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کی سرزمین پر قدم رکھ کر ایک نئی تاریخ رکم کر دی وہ امریکہ کے پہلے ایسے صدر ہیں جو شمالی کوریا میں داخل ہوئے یہ دونوں صدور کے درمیان تیسری ملاقات تھی اس کی کچھ اہم پہلوں کے بارے میں ہم بات کریں گے ندیم یعقوب سے جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ندیم ایک بہت اہم لیکن بہت ہی غیر متوقع لمحہ تھا یہ بلکل سہرہ یہ جو ملاقات تھی یہ پہلے سے تیشہدہ نہیں تھی ٹرمپ جنوبی کوریا کے دورے پر تھے وہاں پر انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور یہ کوشش کی گئے کہ ان کی ملاقات کم جانگون جو شمالی کوریا کے رہنمہ ان سے ہو جب کم جانگون جنوبی کوریا آئے ان سے ملاقات کے لیے تو دونوں رہنماؤں نے جو جنوبی کوریا کے سرات پار کر کے وہ شمالی کوریا کے علاقے میں داخل ہوئے اور اس طرح یہ ایک تاریخی لمحہ ثابت ہوا سر ٹرمپ کچھ لمحوں کے لیے وہاں پر رہے اور پھر جو باتچیت کا سلطہ تھا اس کے لیے وہ دونوں واپس جنوبی کوریا کے علاقے میں واپس آئے اور ان کی ملاقات جو ہے ایک گھنٹے تک جاری رہی ملاقات کے بعد سر ٹرمپ نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا ہے کہ وہ جو مذاکرات کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا اسے دوبارہ سے وہ شروع کرنا چاہتے ہیں دونوں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا ہے کہ اس مذاکرات کے لیے جو ٹیمیں ہیں ان کو تشکیل دیا جائے اور صدر نے یہ بھی کہا کہ ان کا جو مقصد ہے انہیں جو اس کی سپیڈ ہے مذاکرات جو اس سے کوئی غرض نہیں ہے بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات جو احمد درست سمت میں جائیں اور شمالی کوریا کے رہنماؤں کین جونگ ان نے کہا کہ وہ اس دعوت پر ملاقات کی دعوت پر حیران ہوئے ان کے اس وقت امپریشنز کیا تھے آئیے دیکھتے ہیں سرحد کے اس پار قدم رکھنا ایک بڑا عزاز تھا بات کافی حد تک آگے بڑی ہے بہت سی دوستیاں بنی ہیں اور خصوصاً یہ دوستی بہت زبدست ہیں صدر ٹرم نے ابھی ابھی سرعت عبور کی ہے تو اس طرح وہ ہمارے ملک کا دورہ کرنے والے پہلے امریکی صدر بنے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس اقدام سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بدقسمت ماضی کو بھلا کر نئے مستقبل کی خواہش رکھتے ہیں جسرام نے کہا ندیم ایک تاریخی لمحہ تھا اور ایک ان ایکسپیکٹر لمحہ تھا اور دونوں سائیڈز نہیں اس بارے میں پوزیٹیو اپنے بیانات دی لیکن اس ملاقات سے امریکہ اور شمالی قورے کے تعلقات کی نویت پر کس قسم کے اثرات کا امکان ہے کیونکہ اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ جو مذاکرات ہوئے ہیں نتیجہ خیز ثابت میں ہوئے ان فیکٹ جو آخری ملاقات ہوئی تھی ویتنام میں جو سمیٹ ہوا تھا اس کے بعد مشترکہ اعلامیہ بھی نہیں آیا تھا ٹاکس کا بریک ڈاؤن ہو گیا تھا جی سارا جیسے کہ آپ نے کہا فرورے میں جب ویتنام میں ملاقات ہوئی تو ٹاکس بریک ڈاؤن ہو گئی اس کے دو مسئلے تھے دو ایشیوز تھے ایک پہلا یہ کہ شمالی قوریا کا یہ کہنا کہ وہ تب تک آپ نے جوری احساسے یا جوری پروگرام اسے ختم نہیں کرے گا جب تک امریکہ اس پر سے اقتصادی پابندیاں جو ہے مکمل طور پر ختم نہیں کرتا تو اس ایشیو پر دونوں کے درمیان جو اختلافات تھے ان کی وجہ سے بات آگے نہیں بڑھ سکی اور ایک دم سے جو ہے وہ بریک ڈاؤن ہو گیا تھا اب جو ہے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ ایشیوز جو ہیں دونوں کی جانب سے ان پر اتفاق یا کوئی سمجھوتا ہونا ایک چیلنج ہوگا ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو جس طرح سے یہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اور ان کا جو پیس ہے اس کے بارے میں ابھی کچھ کہانی جانسے تصرف بہت سارے سوال ہیں ندیم جاکوب ہمارے ساتھ تھے سودان میں فوجی حکومت کے خلاف مظاہروں میں کم از کم سات افراد حلاق ہو گئے ہیں اس خبر کی تفصیل کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی اے وی ڈاٹ کام پر جہاں آپ کو پاکستان سمیت دنیا بھر سے اہم خبریں اور ساتھی ساتھ دلچسپ ویڈیوز اور مزامین ملیں گے امریکی سینٹ نے ساڑھے سات سو ارب ڈالر کا دفاعی بجٹ بل منظور کیا ہے جس میں چین پر خاص توجہ دی گئی ہے نہ صرف ایشیا بحر القاہل کے خطے میں چینی اسکری قوت کا مقابلہ امریکہ کی ترجیحات میں شامل ہے بلکہ امریکہ سے قیمتی اور بازوقات خوصیہ ٹکنالوجی تک چین کی رسائی روکنا بھی واشنگٹن کے لیے ایک چالنج ہے امریکی کمپنیاں اب یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ جب دنیا کی دو بڑی معیشتوں کے درمیان ٹکنالوجی کے جنگ ہو رہی ہے تو اس میں ان کا مستقبل کیا ہوگا اس بارے میں آئیے دیکھتے ہیں آج کی یہ ریپورٹ 5G موبائل فون نیٹورکس آٹیفیشل انٹیلیجنس اور خودمختار کار ڈرائیونگ جیسی اُبھرتی ہوئی ٹکنالوجیز پر امریکہ اور چین کے درمیان تناق و ٹکنالوجی کی نئی سر جنگ قرار دیا جا رہا ہے سیلیکون بیلی میں امریکی محکمہ دفاع کے ڈیفنس انویشن جیونٹ کو ہر طرف مستقبل کے ممکنہ اتحادی نظر آتے ہیں ان ممکنہ اتحادیوں میں وہ کمرشل راکٹ اور سیٹلائٹ بنانے والی کمپنیز بھی شامل ہیں جو اقراجات کم کر کے کار کردگی کو بہتر بنانا چاہتی ہیں اور وہ موجد بھی جو مشکل حالات میں رابطہ قائم رکھنے کے نئے طریقے سوچ رہے ہیں لیکن چینی سرمایہ کار اور کمپنیاں بھی یہاں پر انہی وجوہات کی باعث موجود ہیں ٹیک انڈسٹری میں کئی لوگ پینٹاگون یا چین دونوں ہی کے ساتھ کام کرنے کے حوالے سے شبہات کا شکار ہیں گوگل کے ملازمین نے ایسے کسی پروشیکٹ کی مخالفت کی جن میں چین اور پینٹاگون دونوں کی شمولیت ہو دیفنس انویشن جونٹ آفیس کے سربراہ مائیکل براؤن کا کہنا ہے کہ بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں میں امریکی محکمہ دیپا یا پینٹاگون کے ساتھ کام کرنے کے حوالے سے کئی طرح کی رائے پائے جاتی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا سائبر کے شعبوں میں ہمیں ان کمپنیز کی اس سے زیادہ ضرورت ہے جتنی انہیں ہماری لیکن جب ہم چھوٹی کمپنیوں کی بات کرتے ہیں جو اپنے پاؤں پر کھڑی ہونا چاہتی ہیں تاکہ انہیں اپنے ریونیو کے پہلے سو ملین ڈالر مل سکے وہ بڑے کسٹمرز میں دلچسپی رکھتی ہیں لہٰذا ہم نے کوئی ہچکچاہت نہیں دیکھی جبکہ دراصل وہ ہمارا حصہ بننے کے لیے زیادہ پور جوش ہیں سیلیکون بیلی ابھی تک چینی کمپنیوں کے ساتھ کام کرنے پر امریکی پابندیوں کے اثرات کا جائزہ لے رہی ہے امریکی حکومت کمپنیز پر زور دے سکتی ہے کہ وہ چینی کاریگروں کو ضروری اجزاء نہ بیچیں چین اور سیلیکون بیلی کے محول میں سرد مہری ہے سرمایہ کار اس معاملے کے حوالے سے بہت حساس ہو گئے ہیں وہ سرمایہ کاری کے لیے زیادہ محتاط ہیں امریکی پروجیکٹس کے لیے چینی سرمایہ کاری حاصل کرنا پہلے کے مقابلے میں مشکل ہو گیا ہے اس میں بھی کمی آئی ہے اس کا یقیناً اثر ہو رہا ہے امریکی ٹیک کمپنیاں چینی مارکٹ میں طبیل عرصے سے اسی قسم کی رسائی کا مطالبہ کر دی آئی ہیں جیسا کہ چینی کمپنیوں کو یہاں حاصل ہے ایسا ابھی تک نہیں ہو سکا لیکن کچھ لوگ چینی معیشت سے تعلق توڑنے کو اچھا راستہ نہیں سمجھتے چینی لوگوں کو آج جیس حد تک آزادی حاصل ہے وہ گزشتہ تیس چالیس سال کے مقابلے میں ڈرامائی حد تک بہتر ہے اس کی ایک وجہ دنیا کے ساتھ ان کے رابطوں میں اضافہ ہے چین کے ساتھ معاملات جیسے بھی ہوں مائیکل براؤن کا خیال ہے یہاں کمپنیاں امریکی فارچ کے لیے ٹکنالوجی بنانے کے کام کے ذریعے اپنے ملک کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں چین کے ساتھ ٹکنالوجی کی دون کی وجہ سے دیفنس انویشن جونٹ کا مشن پہلے سے زیادہ حساس ہو گیا ہے یہ وہ ریس ہے جو امریکہ سیلیکون بیلی کی کچھ مدد سے جیتنا چاہتا ہے مشل کوئن کے ساتھ بردہ خلیل وائسوف امریکہ جاپان نے تیس سال بعد آج پہلی مرتبہ کمرشل سطح پر ویل مچھلی کا شکار شروع کیا ہے جس کے لیے پانچ کشتیاں جاپان کے پانیوں پر نکلیں جبکہ دنیا بھر میں ویل کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے اس پیشرف پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں انٹرنیشنل ویلنگ کمیشن کے جانب سے ویل کا شکار روپنے کے حب کے بعد جاپان نے انیس سو اٹھاسی میں اس جانور کے شکار پر پابندی آئید کی تھی اس کے باوجود جاپان سائنسی تحقیق کے نام پہ ویل پکڑتا رہا گجستہ دسمبر میں جاپان نے اعلان کیا تھا کہ وہ تیس جون کو انٹرنیشنل ویلنگ کمیشن سے الہدہ ہو جائے گا حقومت نے سال بھر کے لیے دو سو ستائیس ویل شکار کرنے کا کوٹا مقرر کیا ہے دازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آوڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیہیں دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے ویو اے اردو کی نئی ایپ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں بھارت میں جہاں ایک طرف ہندو انتہا پسندوں اور مشتل حجوم کے جانب سے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے واقعات مسلسل سامنے آ رہے ہیں وہی دونوں مذہب کے ماننے والے شہریوں کے درمیان تعلق مضبوط بنانے کے لیے کوششیں بھی کی جارہی ہیں دلی سے رتل جوشی آج ہمیں بتا رہی ہیں مرہم کے بارے میں ایک غیر منافع بخش تنظیم ہے جسے چلانے والے مسلمان ہیں اور جن کی مدد کی جارہی ہے وہ سب ہی ہندو ہیں اللہ کی رسول نے فرمایا سفائی آگا ایمان ہے پرانی دلی کی گلیوں میں سفائی کا پیغام پہنچانے والے انجیو مرہم کے ساتھ کام کرنے والوں کا اس علاقے سے گہرا رشتہ ہے یہ سب یہیں پلے بڑھے ہیں لیکن ان کے ساتھ چند ایسے نوجوان بھی ہیں جن کا ان گلیوں تو کیا اس شہر سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے بھارت کے مختلف حصوں سے آئے یہ وہ ضرورت مند ہیں جنہیں مجبوراں دلی کی سڑکوں کو اپنا گھر بنانا پڑا مرہم کے ساتھ مل کر آج یہ انہی سڑکوں اور علاقوں کو ساف کرنے میں مدد کر رہے ہیں یہ لڑکے کھولی جگہوں اور پاک سے محروم پرانی دلی کی گلیوں کو ہریالی کا تحفہ بھی دے رہے ہیں پلاسٹک کی خالی وڈلوں کی ذریعے یہ تنگ سے تنگ گلی میں بھی ایسے ورٹیکل کارڈنز بنا دیتے ہیں اب تو لوگ ان سے آرڈر پر بھی ایسے باگ بنوا رہے ہیں پرانی دلی کی شکل و سورت سمارنا مرہم کی بڑی مہم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے اصل مقصد شہر کے بے گھر نوجوانوں کو ایسی جگہ دینا ہے جہاں وہ عزت کے ساتھ رہ کر روزگار کمانے کے قابل بھی بن سکے اکثر ہم لوگ سڑکوں پر بات کرتے ہیں جا کے جو نوجوان بیٹے ہوتے ہیں سکسٹین ٹو تھرٹی کا ایک ہم نے ایج گروپ سے لے کر رکھا کیونکہ ان کو ٹرین کرا جا سکتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ جو نوجوان ہوملیس ہیں ان کو پروڈکٹیو بنایا جا سکتا ہے گزشتہ تین سال میں یہاں اٹھارہ لڑکے آ چکے ہیں جن میں زیادہ تر ہندو ہیں جبکہ انجیو چلانے والے سارے مسلمان لیکن یہاں مذہب کی نکیر تقسیم نہیں کرتی تھرہا سے ڈر لگ رہا تھا کیونکہ میں اس سے پہلے مسلم قوم سے وہ پیشٹو پیشٹو پیشٹ ملانی تھا ایسے تو آدھے آدھے تو بہت دیکھتے ہیں لیکن بات چید نہیں کرتے ہیں تو جیسا سوزا تھا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اپنی گورنمنٹ سے یا جو مجورٹی اس وقت کمیونٹی جس کے ساتھ ہم رہا رہے ہیں ہم ان سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہندو مسلم نہ سوچیں تو یہ اس چھوٹی سی آرگنائزیشن ہم وہی سوچ رکھنے لگیں گے کہ صرف اپنے لوگوں کا کام کریں تو ان میں اور ہم میں فرق کیا رہے گا ان لڑکوں کے لیے یہ محض ایک سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے یہ وہ گھر ہے جو انہیں نوکری کے ساتھ سماج کے لیے کچھ کرنے کے لائق بھی بنا رہا ہے تاکہ یہ فقر سے جی سکیں رتو جوشی وائس اف امریکہ ڈلی اور آج ہمارے ہفتہ بارسل سلسلیں میرین پاکستان میں چلتے ہیں بلوچستان کے زلہ سے بھی جہاں سو سال قبل ایک امارت مہمانوں لشکروں اور مسافروں کے آرام کے لیے بنائے گئی تھی جو آج بھی زیر استعمال ہے لوگ اس سے کس طرح فائدہ اٹھا رہے ہیں بتا رہے ہیں مرتضی زہری تاریخ دانوں کے مطابق بلوچستان صحبت خان گولا نے کئی سرائے بنوائے جن میں سے ایک سبی شہر میں قائم ہے ان امارتوں کو بنانے کا مقصد مہمانوں مسافروں اور فوجی لشکر کو آرام مہیا کرنا تھا صحبت سرائے کی تعمیر میں مزدوروں کو بارہ سال لگے امارت پینتالیس کمروں اور گوڑوں کے لیے ایک استبل پر مشتمل ہے اس زمانے میں پنجاب اور سندھ سے جو قبائل یہاں سے گزرتے تھے لشکر یہاں سے گزرتے تھے لوگ جہاں سے بولان کے راستے سے جاغوانستان یا پھر ایران کی جاتے تھے تو ان کی قیام کے لیے ایک سرائے بنایا گیا تھا 1992 میں بہت خاص طالت میں آو چکی تھی بھی یہاں کی سماجی کارکون عبد الرحیم خوصہ صاحب نے پھر یہاں کے ڈپٹی کمیشنر سے اجازت مانگ کے یہاں کے سکول اسٹیبلش کیا آج صوبت سرائے میں درس و تدریس کے علاوہ موسیقی میں دلچسپی رکھتے والوں کے لیے ایک میوزک کلب بھی موجود ہے جہاں موسیقی سیکھی اور سکھائی جاتی ہے میں دس سال سے یہاں پہ ہوں صوبت سرائے میں تو یہ اچھی جگہ ہے ہم لوگ یہاں پہ رہسل کرتے ہیں خاموشی ہے یہاں پہ یہاں پہ ہم لوگوں کو کوئی مدرب کے ڈسٹرپ بغیرہ نہیں ہوتے ہیں بہت اچھی جگہ ہے صوبت سرائے میں آج بھی قبائلی جرگوں اور مشہور سبی میلے کے دوران باہر سے آنے والے مہمانوں کو ٹیر آتے ہیں جبکہ امارت کے بعض کمروں کیا جاتا ہے مرتزہ زہری وائس سف امریکہ سبی بلوچستان یہ تحس ہفتے کا میرین پاکستان سیگمنٹ اسی کے لیے آئیے فیس بک ڈاٹ کام سلیش وی اوے اردو کے پیچ پہ اور تازہ ترین خبریں آپ کو ملیں گی ہماری ویب سائٹ اردو وی اوے ڈاٹ کام پر سارے زمان کو بجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی